بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی یونائٹڈ کے دو لوڈرز ہکٹھے کھڑے ہیں دونوں کا کمپیرزن آپ کو دکھاتے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے یہ یونائٹڈ کا کارگو لوڈر ہے یہ بھی سو سیسی ہے اور یہ بھی سو سیسی ہے یہ یونائٹڈ کا پریمیر لوڈر ان دونوں میں ہی سو سیسی موٹر سائیکل ہے آگے بڑی ہب والی وائنٹو پائی والا مڈ گارڈ نارمل شاک ہیں اور ان کا ریگولر میٹر اور اس میں بھی سیم یہی موٹر سائیکل ہے یہی میٹر کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی اسی طرح سے بیک گیر ہے اور ان کے اس پریمیر میں بھی سیم اسی طرح بیک گیر ہے ان کا فرم دونوں کا اگزیکٹلی سیم ہے فرق آ جاتا ہے یہاں پہ پیشے بڑی میں یہ ان کا پریمیر ہے یہ دونوں کو بلکل ساتھ ساتھ کھڑا کیا گیا ہے آپ کو فرق بلکل پتہ چلے گا ویڈیو میں ہی ساتھ سمجھ آ جائے گا اس میں پریمیر میں ان کی جو سائٹ والز ہیں جو ان کا جنگلہ ہے وہ کم اونچا ہے سیٹ یہ وائیور کے پیشے والی یہ سیم ہے یہ والی سیٹ کھول جاتی ہے یہ اس کے ہک لگے ہونے ہیں یہ یہ ہک ہے ایک دوسری طرح بھوکا پہلے یہ کنڈی لگاتے تھے وہ ایک بڑا دیسی قسم کا اور غلط قسم کا کام تھا اس کا لوڈنگ سامان بھی خراب ہو جاتا تھا پیشے ہومن درائیور صاحب کا تو اب یہ انہوں نے جو لگا دی ہیں یہ بھوک سے اس سے فائدہ ہو گیا ہے یہ درائیور کی چیزیں بھی خراب نہیں ہوتیں اور اچھے بھی لگتے ہیں اس کا جنگلہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ لمبائی میں یہاں تک ہے اور اس کے بالکل ساتھ یہ یونیٹڈ کا کارکو لوڈر کھڑا ہے یہاں سے فرق آپ کو اگزیکٹلی سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہارٹلی تین چار انچ راؤنڈ باؤڈل میں فرق ہے فرنٹ سے اس کی باڈی میں فرق ہے اس کی باڈی کو فرنٹ سے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی باڈی میں جو کرو ہیں چادر میں اس طرح سے دیئے گیا ہے لمبائی کے رخ کرو دیئے گیا ہے فرش جو ہے وہ دونوں کا سیم ہے باڈی کا فرق یہ ہو گیا اس کی باڈی تھوڑی سی مزبوط ہے ان کے جنہائیٹڈ کارگو کی پریمیر کے مقابلے میں بڑی اوچی ہے کچھ لوگ ایسا سامان رکھتے ہیں اس میں انہیں زیادہ باؤنڈری چاہیے ہوتی ہے جنگلہ انچا چاہیے ہوتا تو ان کے لئے یہ کارگو لوڈر یہ فائدہ مانے باقی دوسرا جو میجر فرق ہے وہ نیچے ہیں اس کارگو لوڈر انہیں ڈسک بریک ہے یہ میں قریب در کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تائر کے ساتھ آپ کو نظر آگی انہیں ڈسک لگی یہ ان کا پریمیر لوڈر ہے اس میں جو ہے نارمل ڈرم بریک ہے اس میں ڈسک بریک نہیں ہے اور ان دونوں کی پرائیس میں دونوں کی پرائیس میں آپ کو لکھا دیتا لیکن اس کے اوپر کارگو کے اوپر پرائیس نظر نہیں آرہی ہیں ان کے پریمیر کے اوپر پرائیس نظر آرہی ہیں لکھی بھی ٹیک لگا ہوا نظر آرہا ہے چیز آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ کلیر ہو جائے پڑا جائے ایک لاکھ تنتالیس ہزار کا ٹیک لگا ہوا کیمرہ جو ہے وہ صحیح فوکس نہیں کر رہا سیاد بلر نظر آرہ پڑا ہی جا رہا ہوگا یہ جو کارگو لوڈر ہے اس میں چار ہزار پیہ اس کی قیمت زیادہ ان کے پریمیر لوڈر کے مقابل ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سلام علیکم